اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر کریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاہ کسی طرح آپ کو ہستا مسکراتہ آباد رکھیں تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ہوم میں ڈرائیس فیشل جو آپ کو وائٹنگ پروائیڈ کرے گا آپ کے سکن کو گلاس سکن بنا دے گا سب سے پہلے ہمیں کلینزر بنانا ہے کلینزر بنانے کے لئے ہمیں چاہیے رو ملچ جو آپ گھر میں موجود ہے میں زیادہ تر ایسی چیزیں لے کے آتی ہوں جس میں ایسی انگریڈیرز نیا یوز ہوں جو آپ کے گھر میں ہی ایزیلی آفیلیبل ہوں بہت مہنگے ہیں بہت مہنگے فیشلز کرا کرا کے پھر ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیوں نہ ہم نیچر کی طرف آئے اپنی گھر کے چیزوں سے اپنی سکن کو گلوئی اور فیر بنائیں تو سب سے پہلے میں نے رو ملک لیا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ایلو ویرا ایڈ کروں گی ایلو ویرا جیل میں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اگر فریش ہے آپ کے پاس تو بہتر ہے اگر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اس میں ایلو ویرا جیل ہیوز کر سکتے ہیں اور کلینزنگ ملک میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون کلینزنگ ملک اگر آپ کے پاس ایویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی بی 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 لوشن اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کچھ بی بی لوشن کے علاوہ جو آپ کوئی اور لوشن اپنے باڈی کے لیے یوز کرتے ہیں موسٹیرائزر یوز کرتے ہیں آپ اس میں وہاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی وائٹننگ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اسٹوں سے اچھی سے آپ نے کلینزنگ کرنی ہے اپنی نیکや نے اپنے ہینڈزنگ کی کیلینزنگ تو پسکر بہت پیoonsار بھی کریں کیلینزنگ کرنے سے یہ ہے principal MACDid omair24 دوسٹ جو ہوتی ہے وہ موسٹیرائز ہو جاتی ہے اور جو shadow skin ہو جاتی ہے وہ کوئی بہت بہت کرلنے سے مکس کر لیں مکس ہو جائے تو اس سے اپنی سکن کو مشرائز کرے گا آپ نے اپنے سکن پر مساج کرنا ہے سرکولر انٹی کلوک وائز آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس کا مساج کرنا ہے بہت ہی اچھے ریزلٹ زبردست ہونے والا ہے جو لڑکیاں آورڈ نہیں کر سکتی یا پھر گھر میں ہی رہ کے اپنے سکن کو بہتر بنانا چاہتی ہیں ان کے لئے بہت ہی سبردست اور انٹرسٹنگ یہ ویڈیو ہونے والی ہے اور آگے چاہتے ہیں یہ ٹو سٹیپس اور ہیں یہ فیشل ہے اس کے بعد ہم سکراب اس کا بنائیں گے سکراب بنانے کے لئے بھی گھر کی چیزیں یوز کروں گے میں بہت ہی سبردست ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا بلکل بھی مت بھولئے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ ایسی ہر ویڈیو میں اس طرح کی ہوم ٹیپس ڈی آئی وائز لے کے آتی رہتی ہوں آپ کو تاکہ سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل سکیں تو اسے اچھے سے مکس کر کے آپ اپنے پاس رکھیں اور چلیں چلتے ہیں آپ اپنا سکراب بناتے ہیں سیکنڈ آپ نے باؤل لے لینا ہے بہت پیارا سا باؤل لینا ہے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں اس کے اندر ایڈ کرنا ہے رائس فلور رائس وائٹر کہہ رہی تھی سوری رائس وائٹر بھی اس میں ایڈ ہوگا لیکن آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایک سٹیپ آپ نے ہور ہور سے دیکھنا ہے اور اچھے سے اسی طرح آپ نے کرنا ہے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز سکپ کر دیتے ہیں تو یہ رہا جی رائس چاول کا آٹا بلکل فائن بھی نہیں ہے گھر پہ بنایا تھا بلکل فائن نہیں بنا لینا اچھے تھوڑا سا دردرہ سا رہنے دینا ہے تاکہ اچھے سے آپ کی سکن سکراب ہو سکے سکراب آپ نے ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے بہت زیادہ رگڑنا نہیں ہے کہ آپ کی سکن پہ ریشیز یا پھر کوئی ریڈ ٹیس یا کچھ بھی ہو جائے تو اپنی سکن کے ساتھ کھیلے نہیں اور بہت سی باہر کی ایسی کریمیں ہوتی ہیں جو آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ بیڈ اور سائیڈ ایفیکٹس ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر میں شہد ایڈ کر رہی ہوں شہد اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اگین ایلو ویرا جیل بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ایلو ویرا جیل نہیں ہے تو آپ سمپلی اس میں راو ملک یا پھر چاول کا پانی چاول بھی گو کے رکھ لیں دو گھنٹے کے لیے اس کا پانی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور شہد ہے تو موسٹ پیٹر یہ آپ کی سکن کو بہت اچھے سی موسٹرائز کرتا ہے گرمیاں ہیں آپ کے جو دہاں دبی دانے ہو جاتے ہیں ان کو ریموف کرنے میں بہت ہی ہی ہیلپ کرتا ہے اور آپ کی سکن کو گلوئنگ اور فیر وائٹننگ کی طرف لے چلتا ہے شہد آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہے کھانا بھی بہتر ہے سب سے پہلے تو آپ اگر اپنی ڈائیک کا خیال رکھیں پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں گرمیاں ہیں پسینے کی وجہ سے پانی پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں میں نے اس کے اندر راہ ملک کو ایڈ کیا ہے آپ اس کے اندر راہ ملک بھی ایڈ کیا اور ون ٹیبل سپور میں نے اس میں جاول کا پانی بھی ایڈ کیا ہے جاول کا پانی آپ کی سکن کو ٹائٹن کرتا ہے جو جوریاں پڑ جاتی ہے عمر کی وجہ سے آپ کی سکن کو ٹائٹن کرنے میں بھی مدد کرتا ہے تو میں بات کر رہی تھی کہ آپ اپنی ڈائیٹ کا خاص طور پر بہت زیادہ حیال رکھیں ہیلڈی چیزیں کہیں نا کہ بہت زیادہ ٹھوسنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا ہے کہ آپ تھوڑا کہیں لیکن ہیلڈی ہونا چاہیے تو اس یہ میرا تھوڑا پتلا ہو گیا تھا سکراب اس کے لیے میں اس میں چاول کا آٹا تھوڑا سا اور ایڈ کر رہی ہوں اور اسے بنا کے بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے بیس منٹ کے بعد آپ نے اسے یوز کرنا ہے اور پہنچ منٹ کے لیے آپ نے اپنے فیس کو سکراب کرنا ہے سکراب کرنے سے کلینزنگ کریں گے سکراب کریں گے تو سٹیپس ہی ہیں دو سٹیپ کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو نمائیہ فارق نظر آنا سٹارٹ ہوگا اپنی سکن پر آپ کی سکن گلو کرنا سٹارٹ ہو جائے گی اور لاسٹ میں ہم مڈ ماسک بنائیں گے فیشل ماسک ہے بہت ہی زبردہ سب آپ کی سکن کو تھندک پہن جائے گا اس میں ایسی انگریڈنٹ میں نے یوز کی ہیں آپ کی سکن کو تھندک پہنچ جائیں گے آپ کے دانے ہوتے ہیں یا کیل محاصی ہو جاتے ہیں بلیک ایڈ وائٹ ایڈ جنہیں کہتے ہیں آپ کے وہ بھی ریموو ہو جائیں گے اس میں ایفیشل کو ہفتے میں دو بار آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اچھی ریزائلٹس کے لیے بہترین نتائج کے لیے آپ ہفتے میں دو بار اسے استعمال کریں گے اگین اپنا باول واش کرکی رکھ لینا ہے اس میں گرام فلورج یعنی بیسن میں نے ایڈ کیا ہے بیسن کے بعد میں اس کے اندر ملتانی میٹی ایڈ کروں گی ملتانی میٹی آپ کی سکن کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور ہاں خاص طور پر یہ ٹپ میں دینا چاہتی ہیں جن کے بہت زیادہ دانے ہو جاتے ہیں تین ایج گرلز کے جو لڑکیاں کالیج گوئنگ ہوتی ہیں ان کے بہت زیادہ دانے ہو جاتے ہیں وہ اچھا ہے کہ آپ اپنے قدو کش کر لیں کسی بھی سوپ کو اس کے اندر بیسن ایڈ کر کے اور ایک چھٹکی حلدی ایڈ کر کے رکھ لیں اس سے اپنا فیس واش کریں ایک ہفتے میں آپ کے دانے بلکل ریموو ہو جائیں گے اور داگ تو بلکل ختم ہو جائیں گے ایک منت کی استعمال سے آپ کے بہت اچھا ریزالٹ مل جائے گا تو اس میں میں نے یہ ایڈ کیا ہے وان پنچ سندل کی لکڑی کا پرادہ یعنی سندل کی لکڑی کا پاورڈر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے وان پنچ وان پنچ ہی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم مڈ ماسک بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ایلو ویرا ایڈ کروں گی اور اسے بھی چاول کے پانی کے اندر یا پھر راو مل کے اندر دودھ کے اندر آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں اسے بنا کے رکھ لیں آپ یہ ماسک اگر آپ پورا فیشل یہ تین سٹیپ نہ کریں صرف یہ ماسک بھی آپ اگر ایک دن چھوڑ کے ایک دن یوز کریں تو آپ کو بہت ہی زبردست ریزائلٹ ملے گا آپ کی سکن تری ٹون بہتر ہو جائے گی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈ بیک دینا تو بلکل بھی مت بھولئے گا میں اس طرح کی چھوٹے چھوٹے فیشل چھوٹے چھوٹے ڈی آئی وائز بالوں کے لیے سکن کے لیے آپ کی اس کے ہاتھوں پاؤں کے لیے اپنا خیال رکھا کریں اپنے سکن کو گلوئنگ بنائے ہم اسی میں ہوتے ہیں کہ بس ہمارا بکل اور سفید ہو جائے سفید کی طرف نہ جائے آپ کی سکن گلو ایک کشش ہونے چاہیے پرکشش ہونے چاہیے تو صورت کے علاوہ اپنی سیرت کو بھی بہتر بنائیں کسی کا دل نہ دکھائیں یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا زندگی کا آج ہے کل نہیں ہے تو اللہ کے ہاتھ میں اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں تو نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے ایک نئے ویڈیو لے کے آؤں گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی تو تب تب کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ